ویلکم دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں گائز آج ہم لے کر کہہے ہیں یہاں پر بہت ساری سلیوز جو کی الگ الگ کلر میں ہیں اب آپ سوچیں گے کہ الگ الگ کلر میں سلیوز کا ہونا کیا فائدہ ہے اس سے دیکھئے سلیوز کا کلر ہونا معنی نہیں رکھتا ہے سلیوز کا اچھا ہونا معنی رکھتا ہے کلر تو یوں تو آپ دیکھیں یہاں پر کئی سارے ہیں سلیوز یعنی یہ سب کیا ہیں ریوزبل کانڈم ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے لنگ کی لمبائی کو بڑھا سکتے ہیں جن کا استعمال کرنے سے آپ کی ٹائمنگ بڑھا جاتی ہے اور جس کا استعمال کرنے سے آپ کا جو لنگ کا تناب ہے وہ بھی دیر تک بنا رہتا ہے اب اس میں یہاں پر جو سلیوز رکھی ہوئی ہیں یہ سب سلیکون سے بنی ہوئی ہیں اس میں کوئی بھی ربڑ کی نہیں ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل کیا ہے کہ مارکٹ میں ربڑ کی سلیوز آ رہی ہے تو میرا آپ سے نویدن ہے کہ آپ ربڑ کی سلیوز کا استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ ربڑ کی سلیوز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو انفیکشن ہونے کا ڈر ہے آپ سلیکون کی بنی ہوئی سلیوز کا استعمال کریں جو کہ سیف ہیں اور جس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے سلیوز جس کو ہم ریوزبل کانڈم کہہ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو پریشانی ہوتی ہے کہ میری ٹائمنگ بہت کم ہے اور میں ترن ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو آپ سلیوز پہن کر کے اپنی ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن کے لنگ میں تناؤ کی کمی ہے تناؤ نہیں رکھ پاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی دعویٰ کوئی ایسا طریقہ مل جائے جس سے میری جو پریشانی وہ ترن ٹھیک ہو جائے تو گائز ہے نا آپ کے لئے سلیوز ہے آپ کے لئے آپ سلیوز پہنیے اس سے آپ کا تناؤ بھی بنا رہے گا یہ ان لوگوں کے لئے جو چاہتے ہیں میرے لنگ کی لمبائی ترن بڑھ جائے تو لنگ کی لمبائی کو ترن بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ لنگ کے اوپر سلیوز کو پہن لیں جب آپ لنگ کے اوپر سلیوز کو پہن لیں گے تو اس سے آپ کے لنگ کی لمبائی بڑھ جائے گی موٹائے بڑھ جائے گی گائز الگ الگ کلر کی سلیوز رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ یہ ہے کیپٹن اس کا نام ہے یہ ٹرانسپیرنٹ تو نہیں کہوں گا اس کو ہلکا ساز پہ پنک کا شیڈ ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہے کیونکہ اس میں اگر آپ ایسے اوہلی ڈال کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو آر پار دکھائے دے گا یہ ان لوگوں کے لئے جن کے لنگ کی لمبائی چار انچ ہے اس کے پہنے سے لنگ کی لمبائی سات انچ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں جو آگے کا حصہ ہے یہ تین انچ تھوز ہے سولیڈ فارم میں ہے اور یہ ہے جیسی بی جیسی بی کی بات کریں تو یہ ان لوگوں کے لئے ہیں براؤن کلر کی ہیں ان لوگوں کے لئے ہیں جن کے لنگ کی موٹائی کم ہیں اور ٹائمنگ کم ہیں تو اس کے پہننے سے لنگ کی موٹائی بڑھ جاتی ہے ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے منی ڈرائگن ہے یہ یہ ڈرائگن کا چھوٹا روپ ہے اس میں دو چھے دوتے ہیں ایک یہاں پر ایک یہاں پر ایک جہاں سے آپ کے انکوش بہاں نکل جائیں گے ایک حصہ جہاں سے شریح سے آپ کا لنگ بڑھ جائے گا آگے کا حصہ اس کا ٹھوس ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو لنگ کی لمبائی اور موٹائی بڑھانا چاہتے ہیں اور ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں ہاں ان لوگوں کے لئے ان کی لنگ کی لمبائی پانچ ان سے کم ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے اور لمبائی کی بات جب اور یہ جب لنگ میں تناؤ آ جاتا ہے یہ ہے بیس یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس میں کہا ہے کہ اس میں آگے کا حصہ ٹھوس ہے پیچھے ویبیٹر دیا گیا ہے ویبیٹر کے آن کرنے سے بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور لنگ میں تناؤ بھی بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر بھی باری باری سا نسو کا ڈیزائن دیا گیا ہے یہ بھی کافی اوپیوگی سلیو ہے یہ ہے ڈرائگن کانڈوم یہ کافی فیمس ہے اس کو سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کافی لوگوں نے شاید اس کو استعمال بھی کیا ہو ہمارے یہاں سے کافی لوگ اس کو منگاتے ہیں کافی ڈیمانڈ میں رہتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو جن کا لنگ میں تناؤ آنے کے بعد سائز پانچن سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں اور یہ کافی اوپیوگی ہے ٹائمنگ بڑھانے میں سائز بڑھانے میں دو چھے دو ہوتے ہیں اس میں ڈبل ہول والا ہے یہ اور یہ سلیکون کا بنا ہے اس کی دیوارے بھی کافی موٹی موٹی ہیں پھر یہ ہے کنگارو کے نام سے آتا ہے یہ بھی ڈبل ہول والا ہے اور یہ مینی ڈریکن جیسا یہ دیکھیں ہم جب اسے مینی ڈریکن ایسا ہے یہ اس کے پر بار ایک باری صاحب دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ ڈوٹس بننے ہوئے آگے کا حصہ اس کا ٹھوس یا نگی سولیڈ فارم میں ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے لنگ کی لمبائی پانچن سے کم ہیں اور وہ اپنے لنگ کی لمبائی کو بڑھانا چاہتے ہیں ساتھ ہی ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں اسی طرح سے یہ ہے بگ بوائی کے نام سے آتا ہے یہ بھی بہت سوفٹ ہے پہنے بہت آسان ہے فلیکسیبل ہے کافی اور یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی ٹائمنگ کم ہے اور جن کا لنگ موٹا کم ہے ساتھ میں لنگ کی لمبائی کم ہے ان کے لیے ہیں پنک سے کلر میں آتا ہے یہ دو ہیں یہ الگ الگ ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ میں ہے اور یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا پنگ کلر میں ہے یہ کیا ہے کہ یہ فلیکسیبل ہے یہ کسی بھی سائز میں فٹ ہو جاتا ہے یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی ٹائمنگ کم ہے سب وہ ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو اگر ان کے سائز کم ہے ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں اور ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی کانڈم کیس طرح کے ہوتے ہیں یہ جو ریوزیبل ہوتے ہیں تو وہ اس سے ٹرائی اپنا کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہے فلیکسیبل ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں وائبٹر لگا ہوا ہے تو اس طرح سے الگ الگ طرح کی سلیوز ہیں الگ الگ ڈیزائن میں بھی ہیں اور الگ الگ کلر میں بھی ہمارے پاس ہیں تو گائز دیکھیں کیا ہے کہ سلیو آپ چاہے کوئی بھی استعمال کریں سلیو یعنی کی کانڈم کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا ایک تو آپ کو اپنے لنگ کا سائز پتاؤنا چاہیے تاکہ پھر آپ جب سلیو مانگائیں تو لنگ کے سائز کے ایک آنڈنگ مانگائیں دوسرا آپ کو یہ پتاؤنا چاہیے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے آپ سائز بڑھانے کے لئے چاہتے ہیں یا ٹائمنگ بڑھانے کے لئے چاہتے ہیں کیونکہ سلیو تو ایسی بھی آتی ہیں جن کا خالی استعمال ٹائمنگ بڑھانے کے لئے کیا جاتا ہے جیسے کی یہ والی ہے اس کے پہنے سے سائز نہیں بڑھے گا کیونکہ یہ پورا کھوکلا ہے اور نہ ہی اس کے پہنے سے سائز بڑھے گا کیونکہ یہ پورا کھوکلا ہے ہاں اس کے پہنے سے ٹائمنگ میں فرق پڑ جائے گا تو یہ کچھ باتیں جن کا آپ کو ذہن میں رکھ کر کے سلیو کا چناؤ کرنا ہوتا ہے تو گائز دیکھیں کافی ساری ورائیٹی ہیں کافی طرح کی سلیوز ہیں کافی طرح کی یہ کانڈم ہیں سبھی سلیکون کے بنے ہوئے ہیں اوریجنل ہیں واشیبل ہیں دھو کر کے ساب کر کے دوبارہ سے استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو آپ سابون سے یا پھر شیمپو سے دھویں تو گائز اس طرح کی سلیوز کو منگانے کے لیے اور ان کے بارے میں جانکاری پانے کے لیے آپ دیئے کے نمبر پر بات کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی آپ ہاں بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی سلیوز کا استعمال کرنا ہے تو ملی یہ سلیو لینی ہے تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی